مجھے جو عنوان ملا ہے مزید اقصہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک اس سے پہلے کہ میں مزید اقصہ کی تاریخ بیان کروں آپ کے سامنے مزید اقصہ کہتے کس کو ہیں اقصہ کے معنی ہوتے ہیں دور والا مزید اقصہ دور والی مسجد چونکہ یہ مزید حرام سے کافی دور ہے اس لیے اس کا یہ نام پڑا یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مزید اقصہ کا نام مزید اقصہ اس لیے پڑا کیونکہ جس وقت مزید اقصہ تھی دنیا میں سب سے دوری پر عبادت کا گھر یہی تھی یہی مزید تھی سب سے دوری پر یہی مزید قائم تھی دنیا میں بعض علماء نے مزید اقصہ کا نام مزید اقصہ اس لیے پڑا اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے ہر قسم کی گندگیوں سے دور ہے اس لیے اس کا نام اقصہ پڑا عام طور سے ہم یہ سمجھتے کہ مزید اقصہ بیت المقدس کے اندر جو ایک مزید ہے اس مزید کا نام مزید اقصہ یا بیت المقدس ہے صرف اس مزید کا نام بیت المقدس یا القدس یا الاقصہ نہیں ہے اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جو تقریباً ستائیس ایکڑ پر مشتمل ہے اس میں پانچ مزیدیں ہیں مزید قبلی مزید عمری اور بھی مزیدیں ہیں تو اس پورے ایریا کو جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے جس کے اندر عیسائیوں کے مطابق ان کی بعض مقدس جگہ ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری بعض مقدس جگہ ہیں اور مسلمانوں کی تو مزید اقصہ ہے جہاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی یہ جو پورا پوری باؤنڈری ہے پورا کمپاؤنڈ ہے القدس اس کو انگریزی میں جیروسلم بولتے ہیں عربی میں جیروسلم بولتے ہیں یہ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں اس کی تعمیر کس نے کی مسجد اقصہ کی یہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور آج ہمارا عنوان بھی حضرت سلیمان سے شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی ہے کیوں آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے اس کا بانی ایک حدیث ہے جسے امام منظری یا ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان اپن داودہ من بنا بیت المقدس جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے دیکھیں یہ الفاظ حدیث کے جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے تین دعائیں کی ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو حکمن یوافق حکمہ ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو کیا مطلب یعنی میں جو فیصلہ کروں بلکل صحیح ہو کریکٹ ہو اس کا ٹائلنٹ مجھے دے اور دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے اور تیسری دعا یہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس مسجد میں مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں جو آدمی نماز پڑھنے کے لئے آئے یہاں نماز پڑھنے کے لئے جو آئے تو نماز پڑھ کے جب وہ یہاں سے نکلے تو ایسے نکلے اسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہو کر جائے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے کہ اس میں سے دو دعائیں تو حضرت سلیمان کی قبول ہوئیں اللہ تعالی نے ان کو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت بھی بہت عجیب و غریب دی ہوا پر ان کا کنٹرول ہے جنات ان کے قابو میں ہیں پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تیسری دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَرْجُو مجھے امید ہے اَيَّقُونَ قَدْعُوتِيَ السَّالِسَةَ تیسری دعا بھی ان کی قبول ہو گئی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کے اندر مزید اقصہ کے اندر نماز کی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کو بعض علماء نے استدلال اس سے کیا ہے کہ مزید اقصہ کی تعمیر سولیمان علیہ السلام نے کی مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کچھ اور بتاتی ہے آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ایو مسجد وضیع فی الارض اول اے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلے سب سے پہلی مسجد کونسی بنی اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام مسجد حرام بنی خانِ کعبہ بنا پوچھا سمع ایو اس کے بعد کونسی مسجد بنی قالا بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ کونسی بنی بیت المقدس حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کم بہین اوما دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا دونوں کتنے پیریٹ کے بیچ میں بنی یعنی مسجد حرام کے کتنے زمانے کے بعد مسجد اقصہ بنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اربعون سنتن چالیس سال چالیس سال کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام یعنی کھانے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر ایک ہی نسل کے لوگوں نے کی یہ بات معلوم ہو رہی صدی سے چالیس سال کا پیریٹ بہت لمبا پیریٹ نہیں اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کھانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تو دونوں کے بیچ میں ایک ہزار سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے تو اس حدیث کفیر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اسی لئے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ تو کوئی حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کھانے کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور نہ مسجد اقصہ کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا کھانے کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کھانے کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی بعض علماء نے کہا فرشتوں نے رکھی بعض علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے رکھی لیکن فرشتوں والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ کھانے کعبہ انسانوں کی عبادت کا گھر ہے زیادہ قرید قیاس باتیں اسے انسانوں نے بنایا تو حضرت آدم علمہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بنایا اور انہوں نے ہی مزید اقصہ بھی بنائی یا ان کی کسی اولاد نے بنائی دونوں کے بیچ میں چالیس سال کا کی گیپنگ ہے حضرت عبراہیم نے کھانے کعبہ کو ریبیٹ کیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی اس لئے دیکھیں آپ قرآن کے الفاظ کیا ہیں وَإِذِي أَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی اس کے اوپر اس فاؤنڈیشن کے اوپر حضرت عبراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے تھے اور اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِيزَرٍ اَسْكَنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے اللہ میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اپنی ذریعت کو اس تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہی میرا گھر ہے یہی کھانے کعبہ ہے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گھر اس کے آثار ختم ہو گئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی اسی طریقے سے مسجد اقصہ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی حضرت سلمان نے اس کو پھر سے کھڑا کیا تھا اس مسجد کی فضیلت کیا ہے اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے کھانے کعبہ کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ ہمارے لیے بیت المقدس ہے اور یہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے مسجد حرام سے پہلے اور سترہ مہینے تک تو مسلمانوں نے بھی اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھئی اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی محترم جگہ ہے محترم مسجد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الہ الا سلاسط مساجد سفر کرنا نماز پڑھنے کی نیت سے کسی مسجد میں سفر کرنا صرف تین مسجدوں میں جائز ہے کون سی تین مسجدیں ہیں تینوں میں سے کوئی انڈیا میں نہیں ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصہ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے آج کہاں کہاں لوگ سفر کر رہے ہیں سواب کی نیت سے تین مسجدیں ہیں اور جگہوں کے دوبارے چھوڑو اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا جو سفر ہوا اس میراج کے سفر کی پہلی منزل ہے بیت المقدس مسجد حرام سے میراج کا سفر شروع ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی مسجد اقصہ تک پہنچے ہیں اور وہاں آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی ہے اور وہاں سے آپ نے آگے کا سفر آسمانی سفر تیہ کیا ہے اسی لئے میراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا وہی سے آپ بلندی کی طرف چڑھیں تو یہ سفر میراج کی پہلی منزل ہے یہ ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے جہاں ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے لئے سب سے مقدس سرزمین مکہ ہے تو انبیاء کی امامت کھانے کعبہ میں کیوں نہیں کرا دی گئی سفر میراج کھانے کعبہ سے ہی کیوں نہیں کرا گیا مزید اقصہ سے کیوں کرا گیا ایک سوال پیدا ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دی گئی تھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی اب وہ فضیلت ٹرانسفر ہو رہی تھی امت محمدیہ اللہ صاحبی صلوات و سلام پر یہ میسیج دیا گیا کہ اے میرے نبی اب دنیا کی قیادت اور امامت آپ کی امت کے ہاتھوں میں جا رہی ہے اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لہذا مسجد اقصہ میں جو آپ سے پہلے تمام نبیوں کی کا مسکن رہا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے ان کی عبادت گا رہی ہے وہاں پر آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب آپ کی امت ہی اس دنیا کی قیادت کرے گی اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مسجد اقصہ میں ایک تائم کی نماز چاہے فرض ہو یا نفل ہو ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ہاں لائی سو اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ پانچ سو اس کی دلیل کیا ہے امام بیحقی ایک حدیث لاحیہ السلال السغرہ میں حضرت ابو دردہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فضل الصلاة فی المسجد الحرام علی غیرہی مئت و الف صلاح مسجد الحرام میں ایک وقت کی نماز ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر وفی مسجد حاضر الف صلاح اور میری مسجد میں ایک ہزار نماز کے برابر وفی مسجد بیت المقدسی خمسوں میں اتی صلاح اور بیت المقدس میں پانچ سو نمازوں کے برابر یعنی ثواب کے اعتبار سے دنیا میں تیسرے نمبر پر یہ مسجد ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ مسجد نوے میں ایک ہزار اور بیت المقدس میں پانچ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کرنے کے بعد یہی پہنچے تھے قرآن کریم نے چار جگہ پر اس سرزمین کو اس جگہ کو برکت والی سرزمین کہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت علیہ السلام کو برکت والی سرزمین پر نجات دی اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے تین ہزار سال پہلے کی تاریخ نہیں معلوم ہے اس کے پہلے خاموش ہے تاریخ پتہ نہیں وہاں کا کیا حال تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تین ہزار سال پہلے ان کے پیدا ہونے کے تین ہزار سال پہلے بیت المقدس پر یبوسی نام کی یہ قوم کا قبضہ تھا جیبوسائٹس یہ کون لوگ تھے یہ عرب کے قبیل کنان سے ان کا تعلق تھا انہی کے نام پر القدس کا نام یروشلم کا نام جبوس پڑا یہ لوگ دین توحید پر تھے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے تو انہی یبوسیوں کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا ملکی صادق ملکی صادق یا ملک السلام اس کا نام تھا اسی کے نام پر القدس کا نام ارسالن پڑا جو بعد میں یروشلم یا جروشلم ہو گیا اچھا ایک بات آپ کو بتاؤ میں یہودی لوگ آج کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے پیروکار ہیں اور اس شہر کو انہوں نے ہی آباد کیا تھا لہٰذا اس پر ہمارا قبضہ ہے اس پر ہمارا حق ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یہ سب یہودی تھے ہم لوگ ان کی اولاد ہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مسلمان تھی مسلمان تھی توہید پر تھی تم شرک میں مبتلا آج کے یہودی اور عیسائی سر سے پیر تک شرک میں مبتلا ہیں دنیا بر کی گندگیوں میں مبتلا ہیں سور کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں تمہیں تعلق تمہیں نسبت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تمہیں شرمانی چاہیے کہ تم اتنے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہو جو توحید کے علم بردار تھے تم شرک کے علم بردار ہو وہ توحید کے علم بردار تھے وہ مسلمان تھے یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان یہ صرف چودہ سو سال پہلے آئے ہیں ہر زمانے میں توحید پر چلنے والے توحید کو ماننے والے مسلمان ہی کہلائے ہیں قرآن کریم کا پہلا پارہ کا آخری رکوع آپ دیکھئے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّنَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ابراہیم کے طریقے کو وہی آدمی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا جو احمق ہوگا جو نادان ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اوچھا مقام دیا اور آخرت میں بھی اوچھا مقام دیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلٍ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم اسلام لے آؤ تم مسلمان بن جاؤ قَالَ اسْلَمْ تُو لِرَبِّ الْآَالَمِينَ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا اور اسی اسلام کے اوپر چلنے کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی ان یہودیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ جو دین توحید پر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو دین توحید پر تھے ان کے ساتھ یہ اپنا ناتا چھوڑے اسی لئے قرآن کہتا ہے مَا کَانَ اِبْرَاہِيمُ يَهُودِينَ وَلَا نَسْرَانِيَا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے وَلَاكِنْ کَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا بلکہ پکے مسلمان تھے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشْرِقْ نَئِنِ تھی اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم کے اوپر ابراہیم کی مسجد کے اوپر ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق اہلِ ایمان کا ہے اِنَّ اَوْلَنَّا سِبِ عِبْرَاہِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوْهُ وَحَازَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابراہیم کے اوپر ان کے ماننے والوں کا حق ہے اس محترم آخری نبی کا حق ہے اور ایمان والوں کا حق ہے تو محترم سامین اس بات کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہودیوں کا جو یہ دعویٰ ہے اور پچھلے ساڑھے تیرہ سو سال سے مزید اقصہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہیں ان لوگوں نے زبردستی خیانت کر کے مسلمانوں کے سینے میں کھنجر کھوپا ہے اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ جمع کے بیٹھے ساڑھے تیرہ سو سال کے پیریڈ میں بیچ میں تقریباً سو سال کا پیریڈ ایسا گزراتا جب عیسائیوں کا اس کے اوپر قبضہ تھا اور اس کو سلطان صلی اللہ اتی نیوبی نے اللہ انہیں جزائے خیر دے اس مرد مجاہد نے بیت المقدس کو پھر سے اہل توحید کے قبضے میں دلوایا فیرون کا جب زمانہ آیا تو فلسطین کے اوپر ایک قوم تھی اس کا نام تھا عمالقہ بڑی ظالم قوم تھی اور بڑی زبردست قوم تھی اس کا قبضہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا فیرون جیسے ظالم کا مقابلہ کرنے کے لئے جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حلاکت کا سبب بنایا قرآن کریم اس واقعے کا ذکر کرتا ہے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِّنَا لِفِرَوْنَ يَسُومُونَكُمْ قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے اور تاریخ عالم کی بھی کتاب ہے وہ ہمیں دنیا کی تاریخ بھی بتاتی ہے قوموں کی تاریخ لیکن عام تاریخ کی کتابوں کی طرح کون کب پیدا ہوا کون کب مرا کس نے کتنی عمر پائی قرآن یہ سب نہیں بتاتا قرآن اگر تاریخ پر بھی گفتگو کرتا ہے قرآن میں اگر تاریخ بھی بتائی گئی ہے تو اس کے عبرتناک پہلو بتائے گئے بتاؤ سوچو کہ عاقل میں یہ بات آتی ہے کہ وہی فیرون جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں کہا اِنَّ فِرَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ فیرون کا دبدبہ تھا فیرون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا ساری قوم اس کے آگے سجدہ کرتی تھی جس کو کسی کاہن نے بتا دیا کہ تیری قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا تجھے قتل کرے گا تو ایک طرف سے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالی نے اسی کے گھر میں ایسی سبیل پیدا کر دی اللہ تعالی قادر مطلق ہے اللہ تعالی اس لئے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہے آج پوری دنیا کے حالات ہمارے خلاف ہیں ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر گھس کے موزن کو مارا جا رہا ہے اماموں کو مارا جا رہا ہے ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے عورتوں کو انصاب دلانے کے نام پہ لیکن اللہ کی رحمت سے ہم ابھی بھی مایوس نہ ہوں ہم اپنے کردار کو سوارے دین کی طرف پڑھتے انشاءاللہ اللہ تعالی اسلام کے دشمنوں کو ہی اسلام کی تائید کا سبب بناے گا انشاءاللہ تو فیرون کے گھر میں موسیٰ پلے اور ایک دن آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے فیرون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے سامنے سمندر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اے موسیٰ سامنے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بھاگ نہیں سکتے اِنَّا لَمُدْرَقُونَ موسیٰ علیہ السلام ہم پکڑ لیے جائیں گے قوم در گئی کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھو اعتماد دیکھو بروسہ دیکھو سامنے سمندر ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بچنے کی سبیل نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے اتمنان سے جواب دیتے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمَانِ فیرون بلکل قریب آگیا فیرون کا لشکر بلکل قریب آگیا سامنے آمنے سامنے آگئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاتھی کو سمندر کے پانی میں مارو سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا اور کیسا راستہ بنا قَتَّعُدِ الْعَظِيمِ دونوں طرف پانی رک گیا پانی کی لہریں رک گئیں دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام آرام سے پانی کے بیچ میں جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو فیرون کے لشکریوں نے دکھا رہے ہیں یہ لوگ تو راستہ بن گیا پانی میں سے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے اسی راستے محولی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچ دریا میں غرق کر دیا سمندر کے بیچ میں غرق کر دیا پورا فیرون اور اس کے حواری مواری سب تباہر برباد ہو گئے قرآن کریم اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرون سے نجات دی جو تمہیں بڑی تکلیف پہنچاتا تھا تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا بہت بڑا امتحان تھا تمہارے لئے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے سمندر میں راستہ بنایا فیرون کو دبا دیا اور تم بچ گئے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب اپنی قوم کو لے کے جاؤ فلسطین بیت المقدس جہاں موجود ہے القدس جو مقدس سرزمین وہاں لے کے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اسْكُرُونِ اِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم کے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تمہارے بیچ میں جاری کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء انہی کی نسل سے آئے سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے انبیاء کو تمہارے اندر بھیجا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں با اختیار بنایا کنٹرول والا بنایا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِيَهْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا نوازا مگر اس قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے نبیوں کو قتل کیا اس نے انبیاء کو قتل کیا اس نے توراب کے اندر تبدیلی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی پھکار اور ایسی لانت ان کے اوپن نازل کی کہ آج مسلمان پانچ ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو جب تک ان کے مقذوب علیہم ہونے کا اقرار نہیں کر لیتا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ مقذوب علیہم ہے یہ اللہ کی غزب شدہ قوم ہے اللہ کا گصہ نازل ہوئے ان کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں یا قوم دخول الارض المقدسہ اے میری قوم کے لوگو چلو تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ ارز مقدس میں داخل ہو جاؤ اللہ تی کتب اللہ لکم وَلَا تَرْتَدُوا اَلَا أَدْبَارِكُمْ فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ چلو میرے ساتھ بیت المقدس چلو وہاں ظالموں کا قبضہ ہے ہمیں اس بیت المقدس کو ان کے ہاتھ سے چھوڑانا ہے پٹ پھر کے نہیں بھاگنا ہے یہ بزدل قوم جواب کیا دیتی معلوم جواب دیتی ہے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ کہا کیا ہے موسیٰ فلسطین میں تو بڑے سالم اور بڑے زور زوراور لوگوں کی حکومت ہے ایک کام کرو ان کو وہاں سے پہلے نکلوا تو تب ہم چلیں گے وہاں یہ ہے یہ اس قوم کا حال ہے مِتھا مِتھا ہم کڑوا کڑوا تو کچھ کرنا نہ پڑے اور آج اللہ ماف کرے آج ہمارا وہی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے مسائل کو حل کرنا ہے کوشش کچھ نہیں کریں گے ہاں واتس اپ پر شیئر کر دیں گے فیس بک پہ ڈال دیں گے ہاں صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ مسائل حل کیسے ہوں گے اس کی کوئی سٹریٹیجی ہمارے پاس نہیں پوری دنیا میں آج ہم زلیل و خانور ہم کر کیا رہے ہیں ہم واتس اپ پر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں دیکھو بھئی ہم بہت پریشان ہیں ہم لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں یہ قوم کہتی ہے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم وہاں تب ہی جائیں گے جب وہاں سے ظالم قوم نکل جائے گی جب بارین نکل جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقَافُونَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پورے پنی اسرائیل میں دو آدمی تھوڑے اللہ والے تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے دو لوگوں نے کہا ایک کام کرو چلو تو صحیح بیت المقدس کے القدس کے گیٹ تک تو پہنچو دروازے تک تو پہنچو پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دے گا اندر چلے دیں گے اتنا تو کرو اتنا تو کرو کی گیٹ تک چلو تو یہ کمبختی جواب کیا دیتے ہیں قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّا دْخُلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فِيهَا فَظْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہا کہ اے موسیٰ صاحب سن لو ہم تو جانے والے نہیں جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں ہم جانے والے نہیں آپ جائی آپ کا رب جائے لڑے ہم نہیں لڑیں گے استغفراللہ یہ اس قوم کا جواب ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کے لئے آسمان سے ریڈی میٹ کھانا آتا تھا بھائیو ریڈی میٹ کھانا ہم لوگوں کو تو کبھی نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے منو سلوائن کے لئے اتا رہا تھا وہ قوم کہہ رہی کہ جاؤ موسیٰ اپنے رف سے کہو وہ لڑے اور تم لڑو ہم نہیں لڑنے والے ایک طرف یہ ہیں ایک طرف محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں غزوہ بدر کے پہلے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں پوری سیچویشن بتا کے کہیں میرے صحابہ ایسے ایسے حالاتیں ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا مہاجرین میں سے بار بار صحابہ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم ساتھ دیں گے ہم ساتھ دیں گے اللہ کے نبی پھر ہوئی کہہ رہے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا انصاری صحابہ اکرام سمجھ کے اشارہ ہماری طرف ہے انصار کے سردار کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ جائیے لڑیے ہم نہیں لڑنے والے آئے اللہ کے نبی آپ حکم تو دیجئے اپنی جانیں قربان کر دیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے اللہ کی رامیں دریغ نہیں کریں گے ایک بار بھی پیچھے نہیں پلٹیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام کو صحابہ اکرام کے ذریعے غلبہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ صحابہ ہمتی تھے صحابہ بہدر تھے صحابہ جانیسار تھے صحابہ بسدل نہیں تھے صحابہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے ان کے اندر اپنے نبی کے مشن کے لئے اسلام کے لئے قربانی کا جذبہ موجود تھا موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہتے ہیں اے اللہ انی لا املک الا نفسی واخی اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں اتنی ظالم قوم ہے یہ اتنی بے حیاء اور بے غیرت قوم ہے اللہ میں کیا کروں میں اپنا مالک ہو ان کا مالک نہیں ہو کتنے مایوس ہیں کتنے بے بس ہیں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین اے اللہ میرے بیچ میں ہمارے بیچ میں اور اس ظالم قوم کے بیچ میں تو فیصلہ کر دے اے اللہ میں تھک گیا ہوں ان کے بیچ میں ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو یہ چالیس سال تک بیت المقدس میں جا بھی نہیں سکتے اب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اب چالیس سال تک تم لوگوں کو یہی سہرہ کے اندر پریشان دینا ہے میدان تیہ کے اندر چالیس سال تک بنی اسرائیل پریشان دے اور اسی دوران حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ہمت کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اردن کے راستے سے لیکن راستے میں حضرت موسیٰ کی موت کا بھی ٹائم آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی موت کا جب ٹائم آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے بخاری کی روایت ہے فرشتہ کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں آپ کو مارنے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے اٹھا کے تھپڑ مار دیتے ہیں فسک کہوں تھپڑ مارتے ہیں اس فرشتے کی جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کی آنکھ پھوڑ جاتی وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تھپڑ مار کے مجھے بھگا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹ پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بیل کے بال آئیں اتنے سال کی زندگی ہم اور عطا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس کے بعد کہا اس کے بعد موت آئے گی کہا اے اللہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ابھی موت چاہیے الان مجھے ابھی موت دے دے لیکن اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے عرض مقدس کے قریب میں بیت المقدس کے قریب میں تجھے موت موت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو وہاں کے راستے میں ایک مقام پر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تم لوگوں کو دکھاتے تھے بخاری کے روایت تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یوشہ ابن نون کو نبی بنایا یہ بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑے نہر اردن کو پار کیا لیکن ابھی بھی بیت المقدس پر ان کا کنٹرول نہیں ہوا پھر حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ آیا حضرت دعود علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اس وقت بیت المقدس میں جالوت نام کے ایک ظالم آدمی کی حکومت تھی قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے اندر ان کے نبی نے ان سے کہا اب اس لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ اے ہمارے پیغمبر اللہ سے کہو کہ کوئی بادشاہ بھیج دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں یعنی اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت المقدس کا راستہ جہاد کے راستے سے ہے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا تو اب کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے دعوت علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کوئی بادشاہ بھیج دے تو حضرت دعوت نے کہا حضرت دعوت نے کہا کہ تمہارا کیا باروسہ ہے کیا گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ تم تمہیں جہاد کا حکم دے تم پھر پیچھے پلٹ جاؤ کہا کہ نہیں ان لوگوں نے فلسطین کے اندر ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بار بڑی ہمت سے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا تعلوت کون تھا تعلوت جو ہے انہی کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عام آدمی تھے بہت پیسے والے نہیں تھے ان کو جب بادشاہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر بھی اعتراض کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں بنایا کسی پیسے والے کو کیوں نہیں بنایا تو حضرت دعوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَلْ جِسْمِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کی صلاحیت دی ہے بادشاہت کے لیے انسان کے مالدار ہونا خوشحال گھرانے سے ہونا یہ شرط نہیں ہے بادشاہت کے لیے لوگوں پر کی قیادت کرنے کے لیے انسان کا جسم کے اعتبار سے طاقتور ہونا اور علم کے اعتبار سے ٹیلنٹڈ ہونا ضروری ہے کہا کہ اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال تعلوت کی قیادت میں حضرت دعوت علیہ السلام اور تعلوت کی قیادت میں یہ لوگ آگے بڑھے اور جالوت سے مقابلہ کیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ اور حضرت دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا اور اس کے بعد حضرت تعلوت کے انتقال کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ بن گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کو پھر سے تعمیر کیا بیت المقدس کو یعنی شہر کو تعمیر کیا لیکن ابھی وہاں مسجد نہیں بنائی مسجد بنانے کا ارادہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنا ارادہ کمپلیٹ نہیں کر پائے اس کے پہلے ان کا انتقال ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد بنائی اللہ کی عبادت بنائی جس کو آج یہودی حیکل سلمانی کہتے ہیں کوئی ٹیمپل آف سلمن بولتے ہیں سلمان علیہ السلام کا مندر ٹیمپل بولتے ہیں جبکہ وہ عبادت کھانا تھا مسجد تھی عبادت کا گھر تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آیا اور پھر جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا سلمان علیہ السلام کے ساڑھے تین سو سال کے بعد بخت نصر نام کا بابل سے آیا ہوا ظالم بادشاہ تھا اس نے پورے بیت المقدس کو برباد کیا اس حیقل سلمانی کو جلا ڈالا ختم کر دیا برباد کر دیا گھروں میں گھز گھز کے لوگوں کو مارا پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو بیجا اس نے یہودیوں کو دوبارہ یرشلم جانے کی اجازت دی اور حیقل سلمانی کی تعمیر کرنے کی اجازت دی لیکن جیسی تعمیر اس مسجد کی حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی ویسی دوبارہ نہیں ہو سکی تو یہ سب سے بڑی تباہی ہوئی تھی بیت المقدس کی جو بخت نصر کے زمانے میں ہوئی تھی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے ان کا بھی مذاب وڑایا ان کی تقزید کی انہیں مارنے کی کوشش کی اور عیسیٰوں کی عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پچڑا دیا ہمارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَلُهُ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمشکل ایک انسان کو ان کا ہمشکل بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ اپنا عذاب نازل کیا بنی اسرائیل کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے رومی جنرل ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور پورے حیقل سلمانی کو تباہ اور برباد کر دیا قرآن قریب میں پندرہ میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی دونوں تباہیوں کا ذکر کیا ہے جو ایک بخت نصر کے زمانے میں ہوئی تھی ایک قیٹس کے زمانے میں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْزِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ہم نے اہلِ کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کو یہ ان کو فیصلہ سنا دیا کہ جب تم دو بار زمین میں فساد مچاؤ گے اور دو بار تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جب پہلے بار ہمارا عذاب آئے گا تو ایسی ظالم قوم تمہارے اوپر مسلط ہوگی جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی یہ بخت نصر کے واقعے کی تربیشارہ ہے جو حضرت سلمان اسلام کے سالے تین سو سال کے بعد جب بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آ گیا شرک آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جتنا نوازا اسی اعتبار سے اس قوم نے ناشکر کی موسیٰ علیہ السلام کوئے دور پر گئے بچڑے کو معبود بنا لیا قدم قدم پہ انہوں نے شرک کیا گلت کام کیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے ان کو سزائیں دیں تو ایک مردبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے تباہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرًا فِیرًا پھر ہم نے تمہیں نوازا مال دیا اور لا دیا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَا تُمْ فَلَحَا پھر اس کے بعد پھر تمہارے اندر بگاڑ آیا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ اُوْجُوحَكُمْ وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِیرًا پھر اللہ تعالی نے سن ستر عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش کے ستر سال کے بعد ٹیٹس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو برباد کیا بیت المقدس پورا ختم کر دیا اس حیکل سلمانی کو جلا دیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اس کے بعد عیسائیت حاوی ہوئی پورے روم کے اندر رومن امپرر رومی حکومت رومی سلطنت کا جب دور دورہ ہوا تو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان لوگوں نے چرچ بنا لیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس میں عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا اور وہاں چرچ وغیرہ موجود تھے اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی کہ قیامت کی جو نشانیاں میرے سب سے پہلے جو نظر آئیں گے اس میں سے ایک نشانی یہ کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا بیت المقدس سن پندرہ ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا بغیر لڑائی لڑے بغیر جنگ جنگ کی ہوئے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے پورے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یا تو صلاح کر لو یا پھر ہم لڑیں گے قتل کریں گے تم کو تو آخر میں عیسائیوں نے کہا بیت المقدس کے جو پادری تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر صلاح کریں گے آپ کی امیر المومنین کو آنا پڑے گا صلاح کرنے کے لیے اور برائے راست ڈائریکٹ وہ صلاح کریں گے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے لیٹر لکا حضرت عمر فاروق کو کہ ایسی سیچوئیشن ہے اور آپ کا آنا ضروری ہے اور دنیا نے دیکھا کہ مدینہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ملک شام چلے ہزاروں سال کے بعد بیت المقدس میں اللہ اکبر اللہ کی تغبیر کی آواز گوجنے والی ہے عمر فاروق لاکھو مربع محل کا مالک پوری اسلامی دنیا کا حکمرہ بلکل سادہ لباس میں عام انسان کی طرح اپنے غلام کے ساتھ پہنچے بیت المقدس کے پاس حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے دھیرے سے ان کے کان میں کہا کہ یہ بڑی دنیا کی بڑی سوپر پاور قوم ہے تھوڑا سا ان کا اسٹیٹس کا خیال کرنا چاہیے آپ کو حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا تھا کہ اے ابو عبیدہ ان اللہ احسنا بالاسلام ہماری عزت ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے ہماری عزت ہمارے ہلیے سے نہیں ہے ہماری عزت ہمارے اسلام سے ہے اللہ نے ہم پھٹے حالوں کو اسلام کے ذریعے عزت دیتی ہم اسلام ہی کے ذریعے عزت حاصل کریں گے ہمیں ان کے سامنے زیادہ بننے سے بننے کے ضرورت نہیں ہے اور سن پندرہ ہجری کا یہ واقعہ کہ عیسائی پادری نے افرانوس نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس میں نماز کہاں عدا کی جاتی تھی حیکل سلیمانی تو سب جلاؤ لا دیئے تھے ان لوگوں نے تو اس پادری نے بتایا کہ یہیں یہیں پر حیکل سلیمانی تھا یہیں پر وہ عبادت خانہ تھا جو حضرت سلیمانی علیہ السلام نے بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ نماز عدا کی اور وہیں مسجد قائم ہوئی آج بھی وہ مسجد مسجد عمر کے نام سے موجود تھے پھر بعد میں اس مسجد کو اور کشادہ کیا عبد الملک بن مروان نے پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ولی بن عبد الملک نے پھر مختلف بادشاہوں نے اس مسجد کی توسیع کی اس کو بہترین سے بہترین بنایا اور مسلمانوں کا فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی اور بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہی کسی پر کوئی ظلم نہیں عیسائی بھی رہتے تھے یہودی بھی رہتے تھے سن 492 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کی اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے زوال کا وقت تھا مسلمانوں کے حکمرہ مسلمانوں کے خلفہ شراب و شباب و کباب میں لگے ہوئے تھے فاطمیوں نے باطنیوں نے ان کے عقیدے کو بگاڑا اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو استعمال کیا شراب استعمال کی مسلمان جیسے آج کا مسلمان ہے اس زمانے میں شراب و لڑکی کے ذریعے برباد کیا تھا آج موبائل اور پورن موویز کے ذریعے بلو فلموں کے ذریعے برباد کیا اس قوم کو وہ مسلمان جو کبھی رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں تحجد پڑا کرتا تھا اپنے رب کی حضور گگڑائے کرتا تھا آج وہ مسلم اس امت کا نوجوان راتوں کو دو دو بجے تک لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے موبائل پر بلو فلمیں دیکھتا ہے کیسی چال چلی دشمنوں نے کیسا اس امت کی کریم کو اس امت کے اس امت کی امیدوں کو اس امت کے سرمایے کو کیسا برباد کر دیا یہی کام کیا تھا آج سے ہزار سال پہلے پانچویں صدی حجری میں عیسائیوں نے اور کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بیت المقدس پر کبھی مسلمانوں کا تسلط کنٹرول ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا مسجد اقصہ کو جلایا جہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی وہاں گولے بازے گئے مسلمانوں کی لاشوں سے پلسطین پٹ گیا ستر ہزار مسلمانوں کو مارا گیا مسلمانوں نے پانچ سو سال تک وہاں حکومت اس وقت کی تھی مسلمانوں نے کسی کا قتل نہیں کیا تب بڑے امن و سکون کے ساتھ حکومت کی تھی مگر ان عیسائیوں نے جیسے ہی وہاں کنٹرول پایا ستر ہزار لوگوں کی لاشیں گرہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا اکیانوے سالوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دور زوالے بھی اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا لیکن اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تو اللہ سے یہ امید کرتے ہیں شاید آج بھی بیت المقدس کے دروازے کسی صلاح الدین ایوبی کے قدموں کے منتظر ہیں اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین پیدا کر دے آج اللہ کی رحمت سے کیا بھئی تھے ایک زمانہ تھا تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عذاب کے طور پر اتارا تھا ان تاتاریوں نے مسلمانوں کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی ان کے کتب کھانے جلا دی ان کی لاشوں سے پورا عالم اسلام بھر گیا اور اتنی بزدلی کا عالم تھا کہ مسلمان جب راستے میں چلتا تھا تو تاتاری آکے کہتا تھا کون ہو مسلمان ہو کہتا تھا ہاں کاروکوں میں تلوار لے کے آتا تم کو ماروں گا مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہاں سے بھاگ جائے تاتاری آتا تھا تلوار سے مار کے کام ختم کر دیتا تھا مگر اللہ تعالی نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے اللہ میں اکبال کہتے ہیں ہائے آیا فتنے ہائے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اللہ کی رحمت سے کیا برید اللہ تعالی آج بھی سنم کھانو سنم کی اور بطوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ اپنے گھر کا محافظ بنا دے میرے بھائیوں لیکن ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے سلاحوتی نیوبی کے جیسا کردار پیدا کرنے کے وہ ایک بادشاہی نہیں تھا وہ متقی اور پرہیزگار اللہ والا شراب و شباب سے دور رہنے والا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا تھا سلطان صلی اللہ ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی اور بہت خوبصورت ممبر تعمیر کروایا وہ ممبر ایک زمانے تک موجود تھا بعد میں ایک یہودی نے اس ممبر کو بھی ایک سازش کے تحت جلا دیا آج وہ بیت المقدس یہودیوں کے قفزے میں میرے بھائیو انیس سوڑتالیس سے لے کر آج تک اس پر ان کا کنٹرول ہے اور ان کا منصوبہ ہے ان کے منصوبے میں ان کے پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے پہلا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی راجدھانی اس کا کیپٹل بنائیں گے اس منصوبے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں کام شروع کر دیا انہوں نے دوسرا منصوبہ تھا بیت المقدس کو مزید اقصہ کو گرا کے وہاں وہ اپنا ٹیمپل کھڑا کریں گے حیقل سلیمانی اس مشن کے لئے وہ تیار ہو چکے تو یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے مولانا حافظ جعوید ربانی صاحب اس پر بولیں گے کہ اب وہ آگے کہ اس کی تاریخ کیا ہے لیکن میں میرے بھائیو آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بیت المقدس کی اس پوری تاریخ میں ہم اپنی تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے اس جملے کو اپنے کان کے اپنے دماغ کے کسی کھونے میں بٹھا لیجئے حضرت امام مالک کہتے ہیں لَنْ يُفْلِحَ آخِرُ حَازِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا بِمَا أَفْلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا یہ امت کامیاب اگر ہوگی تو فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا فارمولہ وہی ہے جو اس امت کے قرون اولہ کے پاس تھا جو صحابہ اور تابعین کے پاس تھا لوٹو قرآن و سنت کی طرف اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لو یہ کھانا کمانا دھندا کرنا بزنس کرنا تجارت کرنا یہ ضرورت تو ہے مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی آج بیت المقدس آج بیت المقدس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں بیت المقدس کے اندر اسرائیل کی فوجیں گھس کے مسجد اقصہ میں اپنے جوتے پہن کے نمازیوں کو مار رہی ہیں اور آج پوری مسلم دنیا خاموش پہ نہیں بیٹھی کون کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس بادشاہتیں نہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہمارے پاس آبادین ہماری کم ہے پٹھی بر یہودی پٹھی بر یہودی آج ہمارے قبل اول پر اس مسجد پر جہاں ہمارے نبیرے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی آج اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہوں میرے بھائیو بیت المقدس کی یہ تاریخ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی جب کوئی قوم اپنے عمل کی اصلاح کرتی ہے تو اللہ تعالی نوازتا ہے اور جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اللہ تعالی مقذوب الہیم بنا دیتا ہے کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں کیوں بیان کی گئی قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولو سورت البقرہ یہودیوں کی شرارت شروع پورے قرآن میں اللہ بار بار یہودیوں کی شرارتیں بیان کر رہا ہے اور پہلی سورت سورة فاتحہ ہی میں ہم کو یہ سکھا دیا گیا کہ ہمیں المقذوب الہیم کے طریقے پر نہیں چلنا ہے میرے بھائیو ہم خیر امت ہیں ہم دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں محمد الرسول اللہ کی امت ہیں مگر ہم اگر بگڑیں گے ہم اگر شراب کے رسیہ بنیں گے ہم اگر شباب کے رسیہ بنیں گے آج 31 دسمبر ہے ناچ آج نئے سال کا جشن بنائے جا رہا ہے ہوتلوں میں 5 پیشٹار ہوتلوں میں رکاس آئیں آ رہی ہیں ناچنے والیاں گانے والیاں آ رہی ہیں اور آپ کو شاید یہ بات آپ کے علم میں ہوگی آپ کو پتا ہوگی کہ مہنگے مہنگے ہوتلوں کے پاس ہوتے ہیں ٹکٹ ہوتے ہیں جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں اور شراب ملتی ہے وہ مہنگے مہنگے پاس دے کے وہاں جانے والے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں گواہ کے بیچے مسلمانوں سے بھی یہ بات ہے عرب دنیا کے حالات آپ دیکھیں دبئی عرب کی دنیا کا ایک ملک ہے دبئی فہاشی اور اوریانین کا اڈا اور مرکز بنا ہوا ہے اور اب دھیرے دھیرے جو ایک امیدوں کا ہمارے مرکز ہے سعودی عرب جہاں ہمارے دلوں میں کی دھڑکنیں جہاں سے وابستہ ہے جہاں ہمارا قبلہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ ہے اب وہاں بھی دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس کو وہاں کے ماحول کو بھی خراب کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے میرے بھائیو کم سے کم ہم اپنے اس ملک میں اپنے ماحول میں ہر آدمی اپنے گھر میں چھوٹے پیمانے پر اپنی اپنی اصلاح کریں ہم بھی بیت المقدس کی تاریخ بیان کر کے آپ کو سنا کے صرف آپ سن کے چلے جائیں مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوری تاریخ میں اپنے کردار کی تاریخ دیکھیں ہم اپنی تاریخ دیکھیں بیت المقدس کی تاریخ میں ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں یہ ملک ہمارا ہے یہ ہمارا وطن ہے اس ملک کو ہم نے سیچا ہے اس ملک کے اوپر آج بڑی ناپاک نگائیں ہیں اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی اس ملک کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی میرے بھائیوں اس ملک کی امن و شانتی کے لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہم تمام انسانوں کی اور بالخصوص ہم مسلمانوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ ہماری مسجدوں کی تو حفاظت فرما اور جس مسجد اقصہ کے اوپر آج کا یہ پورا پرغرام ہے اس مسجد کے تعلق سے تو ہم ہر وقت ہر نماز میں دعا کریں کہ اے اللہ تو قبل اول کو ہمیں لوٹا دے اے اللہ ان سہیونیوں کے قبضے سے اسے نجات دے دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو اس مسجد اقصہ کے دیدار سے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام کو ایک ملتبہ پھر صلاح الدین ایوبی عطا فرما اے اللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جاری ہے اے اللہ اس دنیا میں عدل و انصاب کا بول بالا کر دے اے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے اور اس دین کو غالب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین اقول قولی حازہ واس تغفر اللہ حلی ولنا ولکم لسائل المسلمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ